موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین ولا غضوان الا للظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن سارا علی نهجه وستن بسنته الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق توقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يُسْلِح لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْزَ قَوْضًا عظیمًا محترم ناظرین اکرام عام طور سے لوگوں کے درمیان یہ سوال اٹھتے رہتے ہیں کی کیا لیندین میں یا کچھ ایسی چیز جو لوگوں کے درمیان پیش آتی رہتی ہے اس کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے اگر قسم خانے کی نوبت آ جائے تو قسم کیسے کھایا جائے عام طور سے وہ لوگ جن کے پاس کتاب و سنت کی تعلیمات نہیں ہوتے ہیں یا کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات سے نابلد ہوتے ہیں وہ قسم کھاتے ہیے یہ اس طریقے سے قسم کھاتے ہیں کہ میرے باپ کی قسم یا میرے ماں کی قسم یا میرے بیٹے کی قسم تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں ایسی قسموں کا حکم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سی حدیث جسے امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن نبی داود کی کتاب الایمان والنذور باب نمبر پانچ حدیث نمبر تین ہزار دو سو ترپن اور اس حدیث کے راوی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سمئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد اشرف ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ یہ فرما رہے تھے کہ جس نے غیر اللہ کی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم خواہی اس نے شرک کیا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر ایک انسان باپ کی قسم خواہ رہا ہے ماں کی قسم خواہ رہا ہے بیٹے کی قسم خواہ رہا ہے اپنی جائداد اور پراپرٹی کی قسم خواہ رہا ہے یا اپنے عہدے اور منصب کی قسم خواہ رہا ہے تو یہ تمام قسم کے وہ قسم ہیں کہ جو جائز نہیں ہیں درست نہیں ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک کہا ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری کی وہ حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العدب کے اندر ذکر کیا ہے باب نمبر چوہتر اور حدیث نمبر چھے یک سٹھ سو آٹھ سکس ون زیرو ایٹ یہ حدیث نمبر ہے اور اس حدیث کے راوی بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَنْحَاكُمْ اَنْ تَحْلَفُ بِعَابَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِبْ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَسْمُتْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صراحت فرما دی کہ اللہ تعالی نے تم کو منع فرمایا ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کی قسم کھاؤ اگر تمہیں قسم کھانی ہو تو تم اللہ کی قسم کھاؤ اور اگر ایسا نہیں تو خاموش رہو تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولے طور سے وضاحت فرما دی کہ تم اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھاؤ اس لیے یہ چیز جو بہت سے لوگوں کے ہر آئج ہے کہ قسم کھاتے ہوئی انسان میرے ماں کی میرے باپ کی میرے بیٹے کی قسم اس طریقے سے کہتا فرتا ہے اور اس طرح کی قسمیں کھاتا رہتا ہے تو اس طرح کی قسمیں کھانے سے ایک انسان کو پرہیت کرنا چاہیے کیوں پرہیت کرنا چاہیے کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے اور صراحت کے ساتھ منع فرما دیا ہے کہ اپنے باپ داداؤں کی قسمیں نہ کھاؤ قسم کھانا ہو تو اللہ کی ذات کی قسم کھاؤ اب ہمارے بہت سے ایسے بھائی وہ یہ کہہ دیتے ہیں ان کے سامنے ایک طرف یہ صحیح حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ آپ کا یہ عمل غلط ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے تو انسان کہہ دیتا ہے کہ ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں میرے باپ دادا تو ایسے ہی کر رہے تھے اور اپنے باپ داداؤں کو میں نے ایسے ہی قسم کھاتے بھی سنا ہے تو ایک مومن کے لئے باپ داداؤں کا عمل یہ حجت نہیں ہے اگر ان کا وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اس لئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت الاحذاب میں رشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیال بہترین سمپل بہترین نمونہ ہے تو ایک مومن کو اپنی پوری زندگی نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیال مانتے ہوئے نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر مانتے ہوئے نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور اختضاء کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے انہی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب قسم کھانے کی نوبت آ جائے تو انسان کو اللہ کی قسم کھانی چاہیے غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرق قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تمام بھائی بہنوں کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے بچائے اور اگر کسی انسان نے ماضی میں پچھلے دنوں میں غیر اللہ کی قسم کھائی ہے تو اسے چاہیے کی فیوچر اور مستقبل میں اس گناہ سے توبہ کر لے آئندہ ایسا گناہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے غفر الرحیم ہے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ